ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حقوق العباد کے موضوع کو لے کر کے حاضر ہوں آج اس مجلس کے اندر میں جس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رشتے داروں کے حقوق بندوں کے حقوق میں سے ایک حق رشتے داروں کا ہے رشتے داروں کے حقوق کی اہمیت کیا ہے اس کا درجہ کیا ہے اور اگر ہم رشتے داروں کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں تو پھر اس کا بدلہ اور اس کا سمرہ اور اس کا نتیجہ کیا سامنے آتا ہے انشاءاللہ ہم یہ آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کریں گے تو رشتے داروں کے حقوق کے تعلق سے اس کی اہمیت کے تعلق سے اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَبِدِلْقُرْبَا اس آیتِ کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے پھر شرک سے روکا ہے پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی ہے اور قرابتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بات کہی ہے اسی طرح اللہ تعالی نے ایک دوسری جگہ فرمایا وَعَاتِ ذَلْقُرُبَ حَقَّهُ قرابتداروں کو ان کا حق دے دو یعنی تمہارے اوپر ان کے جو حقوق بنتے ہیں ان کی ادائیگی کی کوشش کرو اسی طرح اللہ تعالی فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانَ وَعِتَعِ ذِلْقُرْبَ اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے عدل کرنے کا اسی طرح احسان کرنے کا اور قرابتداروں کے حقوق کی ادائیگی کا قرآن مجید کے اندر تقریباً نو جگہوں پر الہدہ طور پر قرابتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاقید آئی ہے اور اس کے علاوہ اور دیگر جگہوں پر اور دیگر حکموں کے ساتھ بھی اس کو شامل کیا گیا ہے ناظرین رشتے داروں قرابتداروں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے آئیے میں آپ کو بتلاوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ راشد ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یاری غار رہے ہیں ان کی بہت ساری فضلتیں احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ میں ابوبکر کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مستہ جو ان کے خالہ ذات بھائی تھے اور فقراء مہاجرین میں سے تھے ان کی وہ کفالت کرتے تھے واقع فکر کے موقع پر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تحمد تراشی کی گئی تو منافقوں کے ساتھ ساتھ حضرت مستہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے اور نہیں سمجھ پائے اور اس بات کو معاشرے کے اندر سماج کے اندر ہوا دینے کی کوشش کرنے لگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو ایک انسانی فطرت کے تقاسے کے مطابق ان کے دل کے اندر ملال پیدا ہوا دکھ اور تکلیف پیدا ہوئی اور سوچنے لگے کہ وہ آدمی جس کی کفالت میں کر رہا ہوں اور جو میرا اپنا قریبی ہے خالہ زاد ہے یہ ہماری بچی کے تعلق سے اسی بات کہہ رہا ہے اس تکلیف کی بنیاد پر انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ آج کے بعد سے وہ مستہ کی مدد نہیں کریں گے یہ بات مقام صدیقیت کے بالکل خلاف تھی اللہ رب العزت کو یہ آداب پسند نہیں آئی فوراً قرآن مجید کی آیت کریمہ وَلَا يَعْتَلِعُ لِلْفَضْلِ مِنْكُمْ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو پھر انہوں نے اپنے قسم کو توڑ کر کے اور حضرت مستح کے ساتھ قرابتداری کا معاملہ آدھا کرنا شروع کر دیا اور ان کی کفالہ شروع کر دی ناظرین اس واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر رشتے داروں اور قرابتداروں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے آج بھی ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں ہمارے جتنے بھی قرابتدار ہیں ہم پر ان کے جو حقوق بنتے ہیں حتی الامکان ہم انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں اگر نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں ہمیں اس بارے میں بھی جواح دے ہونا پڑے گا اللہ رب العزت اس کے بارے میں سوال کرے گا ناظرین رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایک فریضہ ہے اگر کوئی آدمی رشتے داروں کے حقوق کو ادا کر رہا ہے تو گویا کہ ایک فریضے کی ادائیگی کر رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم احسان کر رہے ہیں یہ احسان نہیں ہے بلکہ ایک فریضہ ہے جس کی ادائیگی ہر ایک رشتے دار کی اوپر لازم اور ضروری ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشتے داروں کے ساتھ کس طرح کے حسن سلوک کیے جائیں اس کے بارے میں ہمیں جو تفصیل کتاب السنت سے دریافت ہوتی ہے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر خاندان کے اصحاب حیثیت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاندان کے ضرورت مندوں کی خاموشی کے ساتھ آبرو مندانہ طریقے سے امداد کیا کریں دیکھیں خاندان کو ٹٹولیں رشتے داروں کے حالات کو معلوم کریں پتہ لگائیں اگر اس میں کوئی غریب ہے اس میں کوئی حاجت مند ہے کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کریں اس کا امداد کریں اسی طرح اگر خاندان کے اندر رشتے داروں کے اندر اور قرابت داروں کے اندر کوئی بے سہارا یتیم اور بیوہ بچی ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کی کفالت کرنی کی کوشش کریں یتیم بچی کی کفالت کا سواب کیا ہے انشاءاللہ موقع ملا تو ہم آپ کے سامنے اس کو بھی ذکر کریں گے اسی طرح اگر خاندان کے اندر کوئی فرد مریض ہے اسے علاج کی ضرورت ہے علاج کرنے سے وہ قاسر ہے تو صاحب حیثیت لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے علاج اور معالجہ کا بھی انتظام کریں اسی طرح اگر رشتے داروں میں کوئی بچی جوان ہے ان جوان بچیوں کا پتہ لگا کر کے صاحب حیثیت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے ہاتھ کو پیلا کرنے کی کوشش کریں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے ان کے اوپر یہ فریضہ آئید ہوتا ہے اسی طرح سے اگر رشتے داروں میں قرابت داروں میں کوئی آدمی کاروباری مشکلات کے اندر فس گیا ہے اور پریشان ہو گیا ہے اس کا دیوالیہ پن ہو گیا ہے تو اب ایسی صورت میں پھر صاحب حیثیت لوگوں کو چاہیے کی رازدارانہ طریقے سے اثر نو اس کی تجارت کو آگے بڑھانے کے اندر کوشش کریں کہ تاکہ اوہ آدمی پھر نئے سرے سے اپنے پیر پر کھڑا ہو سکے یہ تمام طریقے ہیں رشتے داروں کے ساتھ حسنی سلوک کرنے کے اور ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام امور کو سامنے رکھ کر کے ان کو انجام دینے کی کوشش کریں ناظرین اگر ہمارے اندر صلح رحمی اور رشتے داروں اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کا یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ آج ہمارے سماج کے اندر جو گدہ گری ہے جو افراد تفریح ہے ایک دوسرے سے دوری ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی ہمارے مسلمان بھائیوں کو اسی طرح ہمارے مسلمان خاتون کو ہمارے رشتے داروں کو ہمارے خاندان کے اندر پائے جانے والے لوگوں کو کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرنا پڑے گا کسی کے سامنے جا کر کے ماغنا نہیں پڑے گا بلکہ نہائی تیراز داران طریقے سے ان کا معاملہ حل ہو جائے گا تو یہ طریقے ہیں رشتے داروں کے ساتھ حسنی سلوک کرنے کے یہ آداب ہیں ان آداب کی پاسداری اور اس کا لحاظ ہمارے لئے لازم اور ضروری ہے آئیے اب دیکھیں کہ اگر ہم رشتے داروں کے حقوق اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور ان کے حقوق کو پورا بھی کرتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہمیں کیا بدلہ عطا فرمائے گا سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر ہم اپنے رشتے داروں کے ساتھ حسنی سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں اور ہر اعتبار سے ان کی امداد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر امداد کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمیں دوگنا عجر عطا فرمائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکین پر صدقہ کرنا یہ صدقہ ہے اور اسی طریقے سے وہی علا در رحم اور یہ چیز قرابت داروں کے اوپر دو چیزوں کا ذریعہ ہے ایک تو صدقہ ہے اور دوسرے صلح رحمی یعنی اگر ہم کسی مسکین کی عام مسکین کی مدد کرتے ہیں تو صرف ہمیں مسکین کے مدد کرنے کا ثواب ملے گا لیکن اگر ہم اپنے رشتے داروں میں سے قرابت داروں میں سے کسی کی مدد کرتے ہیں اس کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہیں تو دو ثواب ایک تو صلح رحمی کا اور دوسرے یہ کی قرابت داری کا تو اس طرح ہم کو دوگنا عجر ملتا ہے اور دوگنا ثواب ملتا ہے حضرتِ محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول میں نے کیا کیا ہے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اسے اپنے ماموں کو دے دیتی تو یہ تمہارے لئے زیادہ عذر کا ذریعہ اور سبب تھا تو ناظرین یہ ہے صلح رحمی کا فائدہ پہلا فائدہ کہ اللہ رب العزت ہم کو دوگنا عجر عطا فرماتا ہے اسی طرح دو عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ اگر میں اپنے شوہر کی مدد کروں یہ طریقے سے جو پہلے شوہر سے تیم بچے ہیں ان کی مدد کروں تو اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا ملے گا کہا کہ تم کو دوگنا عجر ملے گا ایک تو شوہر ہونے کا اور دوسرے صلح رحمی کرنے کا لہذا اگر ہم کو سواب حاصل کرنا ہے تو اسی صورت میں پھر قرابتداروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے ان کی مدد کرنی ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رزق کے اندر کشادگی ہوتی ہے عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی رزق کے اندر کشادگی کی جائے اس کی عمر کے اندر زیادتی کی جائے تو چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے فَلِيَسِلَ رَحِمْهُمْ تو چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ اگر کوئی انسان چاہے مرد ہو یا عورت قرابتداروں کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آتی ہے اور اسی طرح سے ان کی امداد کرتی ہے ان کے ساتھ صلح رحمی کرتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی عمر کے اندر بھی زیادتی کرتا ہے اور اس کی رزق کے اندر برکت عطا فرماتا ہے اسی طرح تیسرا فائدہ یہ ہے کہ صلح رحمی یہ انسان کے لیے جنت کے اندر داخلے کا سبب ہے ذریعہ ہے ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اخبرنی بعملن یدخنی الجنہ اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ جو عمل مجھ کو جنت کے اندر داخل کر دے اللہ کے رسول نے کہا تعبد اللہ ولا تشرک بھی شیعہ اللہ کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر نماز قائم کر زکاة دے وَتَسِلُ الرَّحِمَةً اور صلح رحمی کر تو یہ فائدے ہیں تین فائدے ذکر کیے گئے ایک تو دوگنا عجر ملتا ہے دوسرے یہ کی عمر اور رزق کے اندر کشادگی ہوتی ہے تیسرے یہ کی صلح رحمی کرنے کی بنیاد پر ہمارے لئے جنت کی اندر دخول کا راستہ ہموار ہوتا ہے اللہ رب العزت ہمارے لئے جنت کے اندر داخلے کا راستہ کھول دیتا ہے لہذا اگر ہمیں ان عجر کو اور ان سوابوں کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتے داروں اور قرابت داروں کے ساتھ حسنی سلوک کریں ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں ان کے تمام معاملات کی دیکھ بھال کریں خاندان کے اندر اتیم بچیاں ہوں تو ان کی پرورش کریں اسی طرح شادی لائک بچیاں ہوں تو ان کا ہاتھ پیلا کریں یہ ساری چیزیں ہم کو انجام دینی ہوں جس طرح اسلام کے اندر صلاح رحمی کے فوائد ذکر کیے گئے ہیں اسی طرح اگر کوئی آدمی قطع تعلقی کرتا یعنی صلاح رحمی کو کاٹتا ہے رشتے داری کو کاٹتا ہے اور دوری اختیار کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑے گا سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ قطع رحمی رشتے داری کو کاٹنا اپنے آپ کو اس سے دور کرنا یہ انسان کے لئے جنت میں جانے کا رکاوٹ اور ذریعہ ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يدخور الجنت قاتعون کوئی قطع رحمی کرنے والا رشتہ کو کاٹنے والا یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح قیامت کے دن یہ صلاح رحمی عرش الہی کے ساتھ معلق ہو کر کے اللہ سے دعا کرے گی اور بددعا کرے گی اللہ کے نبی نے فرمایا الرحم معلقتم بالعرش یہ رحم یہ قرابت داری یہ رشتے داری عرش سے لٹکی ہوئی ہوگی کہے گی جس نے دنیا کے اندر مجھ سے صلاح رحمی کی رشتے کو جوڑا اے اللہ تو اس کو جوڑ دے اور جس نے رشتے داری کو کاٹا اے اللہ تو اس کو بھی کاٹ دے تو دو نقصان ایک تو یہ ہمارے لئے جنت کے اندر رکاوٹ بنے گی جانے کے لئے اور دوسرے یہ قرابت داری قیامت کے دن کھڑے ہو کر کے عرش کے پاس اللہ رب العزت سے دعا اور بددعا کریں اگر ہم رشتے داری کو جوڑیں گے صلاح رحمی کریں گے ان کے ساتھ تو ایسی صورت میں فیرو کہے گی کہ اللہ تو اس کو بھی جوڑ دے اور اگر ہم قطع تعلقی کریں گے رشتہ کو کاٹیں گے تو کہے گی کہ اللہ اس نے کاٹا تھا دنیا کے اندر تو بھی یہاں پر کاٹتے تو یہ ہے ہمارا نقصان اگر ہم قطع تعلقی کرتے ہیں تو صلاح رحمی کا فائدہ بھی ہے اور قطع تعلقی کا نقصان بھی ہے لہذا ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اور اس کے بعد میں رشتے داروں کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے ناظرین یہ تو رہی بات رشتے داروں کے حقوق کے تعلق سے حقوق العباد کے اندر ایک درجہ ہے پڑوسیوں کا اسلام نے پڑوسیوں کے کیا حقوق بتلائے ہیں اور کس طرح ہمیں اس کی ادائیگی کرنی ہے آئیے ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جہاں قرابتداروں کے ساتھ صلاح رحمی کی بات کہی ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے ساتھ بھی صلاح رحمی کی بات کہی ہے بیان فرمایا اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو قرابتداروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو یتیموں مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور قرابتدار جو پڑوسی ہے ان کے ساتھ اسی طریقے سے جو دور کے پڑوسی ہے ان کے ساتھ اور جو بغل کے پڑوسی ہے ان کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے بتلائیں گے کہ ہمارے اوپر پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے پڑوسی کتنی طریقے ہوتے ہیں ان کی تین قسمیں بتلائے گئی ہیں پہلی قسم ہے رشتے دار پڑوسی رشتے دار پڑوسی وہ ہیں جن سے ہمارا نسبی اور خاندانی قرابت ہو اس کا دو حق ہے ایک تو پڑوس میں رہنے کا اور دوسرے نسبی اور خاندانی قرابت کا اجنبی پڑوسی جو ہمارے بغل میں تو ہو لیکن اس کے حسب و نسب سے ہم واقف نہ ہوں مسلمان ہیں تو ایسی صورت میں پھر مسلمان ہونے کی وجہ سے بھی اس کے اوپر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھیں آرزی پڑوسی آرزی پڑوسی کون ہے کوئی شخص سفر کر رہا ہے راستے میں بس کے اندر ٹرین کے اندر ہوائی جہاز کے اندر آپ کے بغل میں جو بیٹنے والا آپ کا ہم مسافر ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے جتنی دیر تک ہم اس کے ساتھ رہیں تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوشش کریں اور اس طرح کے معاملات انجام دے کہ جب وہ ہم سے جدا ہو تو ایسی صورت میں بڑے ہی خوش و خرم کے ساتھ جدا ہو اس کے ذہن کے اوپر اس کی پیشانی کے اوپر بن نہ ہوں بلکہ اس کی پیشانی کے اوپر خوشی کے آثار ظاہر ہوں تو یہ پڑوسیوں کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں اور ان تین قسموں کے ساتھ اللہ رب العزت نے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی بڑی تاقید آئی ہے مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سر رہو ای نحب اللہ و رسولہ جسے اس بات سے خوشی ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو جب بات بولے تو سچی بات بولے اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت کے اندر خیانت نہ کرے اور اپنے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کا اندازہ ہم اور آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مازال جبرائیل یوسین بلجار حتی زننتو انہو سیورسو پڑوسی کے تعلق سے حضرت جبرائیل بار بار وسیعت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے یہ گمان کیا کہ کہیں حضرت جبرائیل اس کو ہمارا وارث نہ بنا دے اور اسی طرح اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یا نساء المسلمات اے مسلمان عورتو لا تحقرن جارت لجارتیا کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کو حقیر نہ جانے ولو فرسنا شاتن اگرچہ بکری کا ایک خوری کیوں نہ ہو کیا مطلب اس کا اگر ہمارے گھر پر کوئی چیز بن نہیں ہے تو اس کو معمولی سمجھ کر کے ایسا نہ ہو کہ ہم ہم نے پڑوس کے یہاں نہ بھیجوائیں یا اسی طریقے سے ہم نے کوئی چیز تیار کی وہ معمولی چیز ہے پڑوس کے یہاں ہم نے بھیجوائیا تو پڑوسی کو بھی یہ تاقید ہو رہی ہے اور یہ حکم ہو رہا ہے کہ اگر پڑوس سے بکری کی خور بھی آتی ہے تو ایسی صورت میں اس کو حقیر جان کر کے حقیر سمجھ کر کے اسے لوٹا نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کو استعمال ملانا چاہیے اس کو رکھنا چاہیے اور اپنے اس پڑوس کی حمد افضائی کرنی چاہیے تو یہ ساری دلائل اس بات کی آنے میں اشارہ کر رہے ہیں کہ پڑوسیوں کی بڑی اہمیت ہے ان کا بڑا مقام ہے ان کا بڑا درجہ ہے اور ہمیں ان کے حقوق کو ہر اعتبار سے پورا کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں پھر اللہ تبارک و تعالی کے ہیں اس کے بارے میں بھی جواب دے ہونا پڑے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کو ایمان سے جوڑا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فالیقل خیرن اولی اسمت کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان نکتا ہو تو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے بھلی بات کہے یا خاموش رہے من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فالیقرم جا رہو جو اللہ پر اور اس کی آخرت کے اوپر ایمان نکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے جو اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان نکتا ہو تو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نمازی کرے ان تمام حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعقید کی ہے اور اس کی جانب توجہ دلائی ہے ناظرین اب وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ پھر ہم اسی موضوع کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ